موڈی میڈیا سچا ہی نہیں دکھائی کیوں نہیں دکھائی کیا اس میں بھی اس کا کمیشن تھا کیا اس میں بھی کوئی اس کی جو binder ہی تھی چاہ رافیل ہو چاہے کوئی بھی گھوٹالے مدی سرکار کیوں چاہے راشن گھوٹالے ہو چاہے چکی گھوٹالے ہو چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اسٹیٹس میں بہت سارے گھوٹالے ہو لیکن وہ گھوٹالے چھپا دی جاتے ہیں گھوٹالوں پر پڑھڈا ڈال دیا جاتا ہے لیکن کوئی گودی میڈیا اس کو دکھانے کو تیار نہیں ہوتا دکھانے کے لئے تیار کیوں نہیں ہوتا کیونکہ بھائیہ ان کی بھی تو حصے داری ہے اس دیش کا پنٹہ دھار کرنے میں لوگوں نے تو یہاں تک مودی جی کو ستیان آسی بولنا شروع کر دیا ہے اب بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ایک ویڈیو اور آئے گا آگے آنے والا جس کو دیکھ کر کہ آپ پتہ نہیں مزاک کریں گے یا کیا کریں گے لیکن اب تو میں یہی بول سکتا ہوں کہ جو میڈیا جس کی ذمہ داری ہے اس دیش کے لوگوں کو بچانے کی وہ میڈیا اس گھوٹالے کے بارے میں نہیں بتاتا وہ میڈیا بحث چلاتا ہے سرکار کی کامیابی کے بارے میں سو دن کے جس کے بارے میں راہول گاندی مخر ہو کر کے تنج کست ہیں لیکن یہ بھی ویڈیو ایک تیسرا ہوگا راہول گاندی کیا بولتے تھے لیکن بات کر رہے ہم چارلاک کروڑ کے گھوٹا لیکن چارلاک کروڑ کا جو گھوٹالہ ہوا ہے نیاموں میں ہوا ہے ٹریفکے بدلاؤں میں ہوا ہے آٹو موبائل چھیتر میں ہوا ہے اور بہت جگہ ہوا ہے لیکن کسی موڈی میڈیا نے آپ کو خبریں دکھائیں کہ اول خبریں موڈی میڈیا وہی دکھاتا ہے جو بھکتوں کو دیکھنا پسند ہوتی ہے جو موڈی سرکار کو دیکھنا پسند ہوتی ہے موڈی سرکار اس خبر کو دیکھنا پسند بھی کرتی ہے کیونکہ گھوٹالے کی بات آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کسی پترکار کی الہاش کسی پیڑ کی نیچے ٹنگی ہوئی ملے ہو سکتا ہے کسی ریل کی پٹری کی نیچے مرا ہوا ملے جس کی موت کو آتما ہتیا قرار دی دیا جائے تو سچ بولنا گناہ ہے ایک تو سچ بولتا ہے اسے میکزے سے پروسکار مل گیا بہت سارے پترکاروں کا بھی شوشن ہونا شروع ہو گیا ہے جن پترکاروں کی تھوڑے تھوڑی آتما جاگنے لگی ہے وہ بھی تھوڑے سے تھوڑے سے شروع ہو رہے ہیں اس میں کئی پترکار ہیں ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا انہوں نے بڑی چمچہ گری کی مدی سرکار میں پچھلے شاشن کال میں اب وہ بھی نکلنے ہیں وہاں سے ان کو بھی نکالا جا رہا ہے کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اپنا آستی تو بچانا مشکل ہے تو اب یہ چار لاکھ کروڑ کا گھوٹالہ جس کو چھپایا گیا چار لوگ کروڑ گھوٹالہ بنام پترکار کیونکہ یہ بول دیا جائے کیونکہ یہ بول دیا جائے کہ پترکاروں کو ڈرا کر کے رکھ دیا گیا ہے ایک ایسے انجانے ڈر کے ناتے جس کے تحت وہ سچ بول نہیں پاتے سچ کہنی پاتے دیش کو وہ سچ نہیں بتا پاتے وہ سچ کیول آتا ہے گودی میڈیا کے دوارہ جس میں بھگوہ دھوج فیرائے جاتے ہیں بھگوہ جھنڈے فیرائے جاتے ہیں بھگوہ کپڑے پہن کر کے آن تک مچائے جاتا ہے گائے کے نام پر گوہ کشی کے نام پر ایک موو لنچنگ ہو جاتی ہے لیکن وہی گائے کا جو میڈ تھا جس کا کاٹا گیا اس کے نام پر وہ قانون باپس لے لیا جاتا ہے جو قانون مودی سرکار اس حنسہ کو بڑاوات دینے کے لیے دیتی ہے ڈیویٹ چلانے کے لیے مودی سرکار کے خلاف بہت سارے ایشوز ہیں لیکن گودی میڈیا یا مودی میڈیا نہیں چلاتا دور درشن تو خیر مودی صاحب کا ہی ہے یہی میڈیا سوال پونستا تھا جب یہی رویش کمار سوال پونستے تھے دوہجار چودہ میں ان کو تب اتنی آجادی تھی کہ سیدھے سیدھے منوحن سنگھ سرکار پر آروپ لگاتے تھے اور ان سے سوال پونستے تھے نرویہ کانڈ ہو یا کوئی سے کانڈ ہو یہی میڈیا سوال پونستا تھا کانگریس سرکار سے لیکن آج یہی مودی میڈیا بکی ہوئی رانڈ یا بکی ہوئی بیشا جیسی لگتی ہے جو کیبل اس طال پر نانچ رہی ہے سیاست کی جو دلی دروار کے تبلے سے تھا پاتی ہے بس اسی پہ نانچ نے اس نے سیکھ لی آئے لیکن یہ چار لاکھ کروڑ کا جو گھوٹالہ ہوا ہے اس کے ذمہ داری کون لے گا اگر ذمہ داری سرکار لے گی تو اس میڈیا کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی اس یوڈی شہری کو بھی جمہ داری لینی پڑے گی یاد رکھئے دوستو جب تین استمب شانت ہو جاتے ہیں سرکار بپکش جوڑی شری اور پتھرکار چار خمبے تب سمجھ لیجئے اب شگن ہونے والا ہے دیش میں تب شاید ایک نئی کرانتے کی شروع بات ہونے والی ہوتی ہے دیش کے اندر کیونکہ لوگ تو روزگار کے لیے گھوم رہے ہیں کب تک وہ ہندو مسلم کے نام پر جیسے ہی رام کے نارے لگائیں گے کب تک اللہ ہو اکبر کے نارے لگائیں گے لیکن ہمیں سوچنا اس وارے میں پڑے گا کہ ہمارا دیش کس مقام پہ جائے گا اور کس مقام پہ آ گیا اور کس مقام پہ پہنچنے بالا تھا ابھی تک دیش میں کوئی ایسی سفل تھا مودی سرکار نے نہیں حاصل کیے جس کے وارے میں وہ گھمن سے بول سکے گا کہ میں نے یہ بنوا گیا خالی سردار پٹھیل کا گیا اس ٹیچو بنوایا چینی کمپنی کے دوارہ اس کے علاوہ ان کی کوئی اپلقدی ہو تو بتائیں کوئی باند بنوایا ہو تو بتائیں کیول یونیورسٹریز کے نام بدل جانے سے بکاس نہیں ہوتا ہے بکاس اگر سمجھ بکاس کا نارہ دیا تھا مودی جی نے وہ بکاس کہنی دیکھتا ہے اس میں کیول چار لاکھ کروڑوں کا گھوٹالہ دیکھتا ہے جس کے وارے میں مودی میڈیا موم دھارن کر لیتا ہے چلیے دوستو اگر ایسا ہوا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو آپ کی ہاتھ پا تک لگا ہو تو جرور شیئر کیجئے گا دوستو نمشکار جہن دوستو